اسلام علیکم میں ہوں حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کئی پلینر عمران خان کا وعدہ پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر دینے کے ونصوبے کا آغاز ہو چکا ہے آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کس طرح ہم نئے پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں نئے پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا ریجسٹریشن فارم کہاں سے ڈاؤنلوڈ ہوگا اس فارم کو کس طرح فل کرنا ہے اور کس آفیس میں جمع کرنا ہے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم نے اس کو کس طرح آپ لائک کرنا ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے گوگل میں جانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے نادرا کی افیشل سائٹ پہ جانا ہے اچھا میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے ہم نے جاری کلک کرنا ہے جب فرسٹ لنک آئے گا یہاں پہ لکھنا ہے نادرا افیشل ویب سائٹ تو یہ افیشل ویب سائٹ کا اچھا جو لوگ یہ نہیں جانتے ان کے لیے میں نے ڈسکرپشن کے اندر لنک دے دیا ہے وہاں سے وہ اوپن کر کے ایزیلی اس ویب سائٹ کے اوپر آ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک ڈاؤنلوڈ کا اوپشن ملے گا یہ نادرا کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کی جو ویو ہے وہ آپ اس کو ایک دور دیکھ لیں کسی اور ویب سائٹ پہ نہیں جانا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اوپشن ہے آپ نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ میں کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ لظار آرہا ہوگا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ریجسٹریشن فارم یہاں سے آپ کو ریجسٹریشن فارم مل جائے گا آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ریجسٹریشن فارم یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا فارم ہے اس کو ہم تھوڑا زوم کر لیتے ہیں اس میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں ہم نے اس کو زوم کر لیا ہے اس فارم میں حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر گھروں کے ڈیزائن قیمت اور جگہ کا تائین کیا جائے گا ان فارم کو ترجیح ان لوگوں کو ترجیح دی جائے گی جن کے پاس پاکستان میں اپنی ملکیت میں کوئی گھر نہ ہو ایک خاندان خاندان بیوی اور بچے میں سے صرف ایک فرد ہی اس سکین میں درخواست دینے کا اہل ہے یہ درخواست فارم مبلل دو سو پچاس روپے کے ساتھ جمع کرائیں درخواست فارم میں موجود تمام معلومات دینا لازمی ہے انگریزی زبان میں بلوک لیٹرز کے ساتھ فارم درج کریں اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دو سو پچاس روپے کے ساتھ فارم جمع کرانا ہے اور انگریزی کے اندر جو ہے فارم کو فیل کرنا ہے اس میں جسٹ آپ نے پہلا اپشن ہے نیم کا اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جس طرح میرا نام حسنین ہے تو میں یہاں پہ ایک کیپیٹل لیٹر کے اندر حسنین لکھوں گا ہ ای 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 اس میں آپ نے جو ایکزیکٹ آپ کا پیشہ ہو کیونکہ اس کی سرکاری کا روائی ہوگی تو اس میں آپ نے کوئی چیز فیک نہیں لکھنی ٹھیک ہے یعنی دوسرے معنیوں میں ڈنڈی نہیں مارنی آپ نے یہاں پہ آپ نے سرکاری ملازم ہے تو سرکاری ملازم پہ ٹک کریں پرائیویٹ ہی طرح میں ملازم ملازمت کرتے ہیں تو یہاں پہ اپنا کاروبار ہے کسان ہے مزدور ہے یا دیگر ہے ان میں سے جو آپ کا پیشہ ہے اس پہ آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے یہاں پہ ایسے لائن لگا دینا ہے اور ان کی چھٹی ریکوائرمنٹ ہے کرنٹ ریزیڈنس موجودہ ریہیش آپ ابھی کہاں پہ رہے ہیں مشتر کا گھر جوائنٹ فیملی ہے ہوم ہے آپ کا جو گھر ہے وہ جوائنٹ فیملی میں ابھی رہتے ہیں کرائے کے گھر میں ابھی رہتے ہیں یا کچھی بادی ہے یا کوئی اور ہے ادرز ہیں اس کے بعد اگلا اوپشن ہے ٹوٹل فیملی گروس انکم آپ کی جو ٹوٹل فیملی ہے جو پورا آپ کا خاندان ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ کتنی ہے لیس دین ٹوئنٹی تھاؤزن بیس ہزار سے کم ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور بیس اکیس سے بیس ہزار ایک ریوے سے لے کے چالیس ہزار میں تک ہے تو آپ یہاں پہ ٹک کر دیں چالیس سے ساٹھ ہے تو یہاں پہ ساٹھ سے ایک لاکھ ہے تو یہاں پہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ ٹک کر دیں اچھا یہ فارم جو ہے آپ کو یہاں سے مل جائے گا اس کو آپ میں پرنٹ کر دینا ہے اور بائی ہینڈ اس کو فیل کرنا اس کے بعد یور پیفرڈ منتلی انسٹالمنٹ پلان آپ نے جو اپنا پلان رکھنا ہے کہ آپ نے جب اس میں اپلائی کر دینا ہے تو آپ کے لئے ایزی بل کسٹ کونسی ہے اس کے لئے آپشن دی گئی ہیں آپ پانچ ہزار سے دس ہزار تک پیمنٹ کر سکتے ہو تو ایزیلی مہینے کے اندر دس ہزار سے پاندرہ ہزار کی پیمنٹ کر سکتے ہو پاندرہ ہزار سے بیس ہزار کی کر سکتے ہو تو اس میں سے جو آپ ایزیلی اپنی مہانہ قسط ادا کر سکتے ہو اس پہ آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے نمبر آف ریزیڈنٹ ایکسپیکٹڈ ٹو لیو ان دا ہاؤس متوقع افراد کی تعداد جو اس گھر میں رہے گی کتنے لوگ اس گھر میں رہیں گے جو آپ کو گھر دیا جائے گا اس میں کتنے لوگ رہیں گے ایک دو تین چار آپ کے گھر کے جتنی میمبر اس نئے گھر میں رہیں گے اس کے مطابق آپ نے یہاں پہ ٹک کر دینا ہے اس کے بعد گھر کے لئے مطلوبہ مقام آپ کو جو نیا گھر دیا جائے گا وہ آپ کس شہر میں لینا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم لیمٹڈ آپشنز ہیں کچھ شہروں کے نام لکھے ہوئے ہیں فیصلہ بات میں لینا چاہتے ہیں کلگت میں لینا چاہتے ہیں کوئٹا میں مظفر آباد میں سوات میں اسلام آباد میں اس میں سے آپ نے کس جگہ پہ رہنا پسند کریں گے یا کس جگہ پہ آپ کو گھر چاہئے تو یہی آپشن ہے آپ کے پاس انہی میں سے آپ ٹک کریں اس کے بعد آپ نے انہی میں سے فیصلہ بات ٹک کیا ہے تو اس میں سے آپ نے اس کی کون سی تحصیل میں رہنا ہے کون سی ویونین کونسل میں رہنا ہے یا اور کون سی تاؤن یا گاؤں میں رہنا ہے یہاں پہ آپ نے ان کا نام مینشن کرنا ہے اس کے بعد میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اوپر درج کردہ حقائق میں کچھ پوشیدہ یا غلط نہیں ہے اوپر جو بھی معلومات دیں گے آپ اس میں کچھ غلط یا غلط انفرمیشن آپ نے نہیں دینی مس ریپرزنٹیشن نہیں کرنی ادر وائز آپ کا فارم کینسل ہو جائے سگنیچر یہاں پہ کریں آپ اپنے اور یہاں پہ ڈیٹ منت اور یہاں لکھتے نیچے والے کالم کو یاد رکھئے گا آپ نے نہیں چھیڑنا یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا یہ آفیس یوز کے لیے ہے جب آپ یہ فارم فل کر لیں گے تو آپ نے فارم فل کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ہاؤس انگ پروگرام آفیس میں یہ ہر جلے کے اندر مختلف جلوں کے اندر ہاؤس انگ پروگرام آفیس اپن ہو گئے ہوں گے اب تک ان آفیسز میں جا کے آپ نے اس فارم کے ساتھ دو سو پچاس روگے کے ساتھ آپ نے جا کے ان آفیسز میں جمع کرا دیں اس کے متعلق مزید انفرمیشن لینے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی اور ریلیٹڈ انفرمیشن آپ کے لیے لاتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ